خجور کے بارے میں ایسی باتیں شاید ہی آپ کو پتا ہوں گی خجور ایک ایسا فل ہے جسے پرانے جمانے سے ہی کھائے جا رہا ہے اسے بہت پہلے سے ہی کھاڑی دیسوں میں اگایا جاتا رہا ہے اور آج بھی بڑے سنکھے میں اگایا جا رہا ہے پرانے جمانے میں ایجپت کے لوگ اس سے شراب بنائیں کرتے تھے لیکن آج لوگ اپنی بوڑی بنانے کے لیے خجور کا جم کر استعمال کرتے ہیں اس سے بہت انرجی ملتی ہے جم کرنے والوں کے لیے اس سے بیشٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ آپ کے لیے تبھی فائدے مند ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا کہ ملاؤٹی خجور کون سا ہے اور اصلی خجور کون سا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خجور کے بارے میں ہر ایک راز بتانے جا رہے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ بھی چوک جائیں گے ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فیکٹریوں سے خجور آپ کے گھر تک کیسے پہنچتا ہے خجور کھانے کے کیا کے فائدے اور نقصان ہیں اور سب سے اہم سوال کی بازار میں ملنے والے اصلی اور ملاؤٹی خجور کو کیسے پہچانے اور ایک nutritious food ہے خجور میں بھرپور ماترہ میں fiber, protein, copper, antioxidant, potassium, calcium, magnesium, iron, selenium اور vitamin basics ہوتا ہے جو صحت کے لیے کافی فائدے مند ہے health expert کے مطابق اگر آپ خجور کو اپنے diet میں روز سامل کرتے ہیں تو آپ کو پھر کسی انیہ طرح کی health supplement لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں خجور کے بارے میں کچھ basic جانکاری خجور کے پیڑ کی لمبائی 23 میٹر تک ہو سکتی ہے ان کی پیداوار زیادہ تر انہی جہوں پہ ہوتی ہے جہاں کا موسم گرم ہوتا ہے اور سوخا ہوتا ہے اسی لیے تو ان کی کھیتی زیادہ تر عرب دیشوں میں ہوتی ہے ایجیپت دنیا کا سب سے زیادہ خجور پیدا کرنے والا دیش ہے ایجیپت کے بعد سعودی عرب اور ایران کا نمبر آتا ہے چلیے اب جانتے ہیں کہ خجور کی کھیتی کرنے کیلئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کیسے خجور ہمارے گھر تک آتے ہیں سب سے پہلے جب کھیتوں میں لگے ہوئے خجور پک جاتے ہیں تو انہیں توڑا جاتا ہے اس کے لیے کسانوں کی مدد لی جاتی ہے اس کے بعد یہاں کام کرنے والے ورکرز خجور کے کلر کے حساب سے اسے الگ الگ جگہ پہ رکھتے ہیں اس دوران یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خجور پکا ہے یا پھر کچھا ہے اس کے بعد ان خجوروں کو فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے فیکٹریوں میں جب یہ خجور جاتے ہیں تو انہیں کنویئر بیلڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے یہاں پہ خجور کا سیلیکشن ہوتا ہے کیونکہ ان توڑے ہوئے خجوروں میں کئی سارے ایسے خجور ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں جنہیں ورکرز چھاٹ کر الگ کر دیتے ہیں کنویئر بیلڈ سے ہوتے ہوئے اسکیننگ کے سمیں ہی ان پر یووی ریز مارا جاتا ہے جس سے ان کے اوپر لگے ہوئے ویکٹیریا اور وائرس مر جاتے ہیں اسکیننگ کے بعد ان سبی خجوروں کو دھولا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر لگی ہوئی دھول اور گندگی صاف ہو جائے پھر آگے چل کر ان پر لگے پانی کو سکھائے جاتا ہے اس کے بعد ان خجوروں کے اوپر کیمکل اسپریے کیا جاتا ہے اسپریے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پیکنگ کے سمیں خجور فریش رہیں یہ اسپریے انہیں خراب ہونے سے بھی بچاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نکلی اور اصلی خجور کی پہچان کیسے کی جائے جیسے ہی آپ اپنے گھر پر خجور لے کر آئیں تو خجور کو ایک پریٹ میں نکال کر کچن میں رکھ دیں اگر کچھ سمیں بعد خجور کے اوپر چیٹیاں لگ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خجور نکلی ہے کیونکہ اصلی خجور میں چیٹیاں نہیں لگتی ہیں یہ خجور کی پہچان کرنے کا سب سے آسان اور پرانا طریقہ ہے اصلی خجور ہلکا میٹھا ہوتا ہے جبکہ جو ملاؤٹی خجور ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی میٹھے ہوتے ہیں خجور کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ خجور کو خریدتے سمیں سب سے پہلے آپ خجور کھا کے دیکھیں اگر خجور کا اوپری پرت اندر کے حساب سے زیادہ میٹھا ہے تو اس کا مطلب وہ خجور ملاؤٹی ہے کیونکہ جو خجور کا اوپری پرت ہوتا ہے وہ خجور کے اندر کے حساب سے کم میٹھا ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں خجور کو ویڈ گین کے لیے بہت اچھا مان جاتا ہے اس لیے جو لوگ بہت پتلے دبلے ہیں انہیں خجور کھانے کے لیے کہا جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے آپ کھولتے ہوئے دودھ میں کچھ خجور ڈال سکتے ہیں اور اس دودھ کو پی سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ انرجی بھی ملے گی اور آپ موٹے بھی ہو جائیں گے خجور کو انرجی کا بھنڈار مانا جاتا ہے اسے کھانے سے باڈی مسلس کو گروتھ ملتی ہے خجور گلکوز کا سب سے اچھا سورس ہے جو برین کو ایکٹیویٹ رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے جو لوگ جم کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مسلس میں کھچاؤ آ جاتا ہے ایسے میں اگر آپ خجور کھاتے ہیں تو خجور آپ کے مسلس کو بہت زلدی ریپیئر کر دے گا کیونکہ مسلس ریپیئر کے لیے یہ بہت اچھا مان جاتا ہے اگر آپ کمجوری فیل کرتے ہیں تو آپ خجور کو بادام اور پستا کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہیں خجور کے اندر ویٹامین کے بھی ہوتا ہے جو خون کو گاڑا ہونے سے روکتا ہے ایسے میں خجور کھانے والے لوگوں کے ہارٹ اڈیک کے چانس بھی بہت کم ہو جاتے ہیں یہ بات تو تھی خجور کے فائدے کی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خجور کھانے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ خجور کھاتے ہیں تو یہ آپ کے داتوں کے لیے کیویٹی کی پرابلم کر سکتا ہے جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہیں انہیں خجور کم ہی کھانا چھئے کیونکہ خجور کے اندر بہت زیادہ کیلوریز ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ کا وجن بھی بڑھ سکتا ہے جن لوگوں کو کیڈنی کی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر ان لوگوں کو پوٹیسیم والے ڈائیٹ لینے سے منع کرتا ہے چاہے کیلہ ہو یا پھر خجور ان میں بہت زیادہ ماترہ میں پوٹیسیم ہوتا ہے